بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلیٰ حضرت صحیف الاسلام والمسلمین مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت برقاتم القدسیہ کے جس بیان میں خیانت کر کے سیاہ کو سباک کٹ کے ایک چوبیس سیکنڈ کا کلپ ویرل کیا گیا اور پھر اس پہ جو پرپوگنڈا کھڑا کیا گیا اور حضرت اکیب اللہ قائدی علیہ السنہ دامت برقاتم العالیہ کی ذات کے لحاظ سے عوام کے اندر ایک نیگٹیو تاثر پیش کرتے ہوئے ان پر بہتان الزام اور ان کی ذات کو تنقید کا نشانہ ٹھہرایا گیا اور ان بعض شرپسند اناثر نے کہ جنہوں نے یہ مضمون مقاصد کے لیے حرکت کی وہ شرپسند اناثر اپنے ان مضمون مقاصد میں کامیاب تو نہ ہو سکے لیکن کئی ایسے چیریں جو کہ ان کے آلہکار اور سہولتکار تھے اور ان کے پروردہ تھے ان کے چیروں سے وہ پردے اٹھا گئے اور انہیں بے نکاب کر گئے وہ لوگ جنہوں نے حضرت حکم اللہ قائدی علیہ سنت دامت برقاتم العالیہ کی ذات پر اعتراض کیے ترہ ترہ کے الزامات لگائے بہتان لگائے آپ دامت برقاتم العالیہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو میں نے اپنے اس بیان کی اندر سیدی پیر مہرے علی شاہ تاجدار گولڑا علی رحمہ کا حوالہ پیش کیا کتاب کا تصویر مہابین سنی و شیعہ کا جو اختباس پیش کیا ہے عام میں سے کوئی بھی اس کی وضاحت کر دے تشریح کر دے خوبصورت الفاظ میں لیکن آج کے دن تک ان میں سے کسی نے بھی اس اختباس کی وضاحت و تشریح نہیں کی جب ان لوگوں نے مزید اپنا پرپوگنڈا تیز کیا تو آپ دامت برقاتم العالیہ نے اپنے اس موقف کی وضاحت میں قرآن سنت سے دلائل پیش کیے اور آل سنت کا موقف اور نظریہ پیش کیا جو کہ جمہور آل سنت کا ہے جب ہر طرف سے مخالفین و موتائزین دلائل کا مقابلہ کرنے سے کاثر رہے تو انہوں نے ایک تحریک رجوع کے نام سے تحریک چلائی جس کے اندر لا تعلقیان کروائی گئی فتوے لگایا گیا سنیت سے خارج ہونے کے کردار کشی کی گئی گالم گلوچ کیا سے کیا گیا ناظرین کرام آپ نے دیکھا ہوگا غیور علمائی کرام نے مشیخ ازام نے مفتیان ازام نے جب یہ دیکھا کہ آل سنت کے موقف کے ساتھ اور آل سنت کے نظریات اور مسلمات کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے اور رفضیت کو تقویت دی جا رہی ہے تو آل الحمدللہ وہ میدان عمل میں نکلے اور قبلہ قائدہ آل سنت دامت برقاتم العالیہ کے موقف کی تائید حمیت کی جو کہ اندرون ملک اور بیرون ممالک سے متعدد علمائی کرام کے مشیخ ازام کے مفتیان ازام کے ہمیں پیغامات موصول ہوئے وہ بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے ان حضرات میں سے اور ان شخصیات میں سے کہ جنہوں نے قبلہ قائدہ آل سنت دامت برقاتم العالیہ کے موقف کی تائید اور حمایت کی ہے ان میں ایک قابل قدر شخصیت نوجوان مذہبی سقالر فاضل محتشم مولانا مفتی ڈاکٹر مختار علی حیدری صاحب زید شرف ہو بھی ہے کہ جنہوں نے حضرت قبلہ قائدہ آل سنت دامت برقاتم العالیہ کے موقف کی نہ صرف تائید اور حمایت کی بلکہ ان تمام تر مخالفین اور معترضین کو چیلنج بھی کیا کہ آپ میں سے اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ اس ٹوپک پہ جو کہ جنالی صاحب کا موقف ہے آجائے بیٹھ جائے ٹیبل ٹاک کر لیتے ہیں باس مواسعہ کر لیتے ہیں مناظرہ کر لیتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں یعنی ان کا چیلنج تھا رافضیوں کو تفضیلیوں کو نیم رافضیوں کو یا ان کے جتنے بھی سولتکار اور علاقار ہیں ان کو چیلنج تھا اور ان میں سے کسی میں تو اتنی احمد نہ ہو سکی کہ وہ آئیں اور چیلنج قبول کریں اور جنالی صاحب زیدہ شرف ہو کہ اس موقف کے جو کہ آپ کا موقف خطہ اجتہادی والا ہے کہ اس کو معاذ اللہ وہ توہین اور گستاخی ثابت کریں تاریخ رجوع والوں میں سے کسی نے بھی خود ڈاکٹر مختار علی حیدری کا مناظرہ کا چیلنج قبول نہ کیا لیکن حنیف قریشی نے جو کہ رافضیت کا پروردہ ہے آپ نے کچھ عباش تیار کیے اور ڈاکٹر مختار علی حیدری کو ترہ ترہ کی فون کالز کے ذریعے ویڈس اپ کے ذریعے میسیجز کے ذریعے وہ اس طرح کی گالم گلوچ اور لغویات بکتے رہے ان کی کردار کشی کرتے رہے الزامات لگاتے رہے لیکن وہ اس پر خاموش رہے کچھ دن قبل انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک حنیف قریشی کا کلاس فیلو ہے اور جامعہ رزویہ زیاء العلوم کا مدرس ہے عبدالناصر لطیف نامی شخص اس نے مجھے فون کیا اور مجھے کہتا ہے کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے انہوں نے بولا کہ سب سے پہلے تو اگر اس نے مناظرہ کا چیلنج قبول کیا ہے تو اس نے اس چیز کو بھی ایکسپٹ کر لیا ہے کہ میں رفضی ہوں میں تفضلی ہوں یا میں نیم رفضی ہوں یا ان کا علاقار اور ان کا سہولتکار ہوں کیونکہ آپ کا چیلنج رفضیوں کو تھا آپ کا چیلنج نیم رفضیوں کو تفضیلیوں کو ان کے علاقاروں اور ان کے سہولتکاروں کو تھا اگر بیچ میں آ کر اس نے قبول کیا ہے تو اس نے خود ہی اس بات کا اقرار اور اعتراف بھی کیا ہے کہ میں بھی انہیں کی پارٹی میں سی ہوں تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو اس سے بات کی جائے تو اب میں مخاطب ہو اس عبدالناصر لطیف نامی شخص سے اگر تمہیں مناظرہ کرنے کا شوق ہے تو ہم الحمدللہ اللہ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انعیت سے تمہارا شوق پورا کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں ہر وقت تیار ہیں لیکن آنے سے پہلے یہ چیز واضح کرنی ہوگی کہ تم انیف قریشی اور امتیاز شاہ کی طرف سے ان کے بطور ترجمان آ رہے ہو تو پھر تمہیں ان سے ایک لیٹر پہ یہ لکھوا کر لانا پڑے گا کہ میری شکست تمہاری شکست ہوگی بلکہ پوری تاریخ رجوع کی شکست ہوگی اور ان پر ان کی سگنیچر بھی ہوں اگر تو تم ان کی طرف سے نہیں آ رہا اپنی طرف سے آ رہا ہے پھر اپنا عقیدہ واضح کر کہ میرا کیا عقیدہ ہے میرا نظریہ کیا ہے اور کس ٹوپک بھی تم مناظرہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ ڈاکٹر مختار علی حیدری صاحب کا جو مناظرہ کا چیلنج ہے وہ تو حضرت قبل قائدیہ لسنت دامت برقاتم العالیہ کے اس موقف کی تائید میں جنہوں نے اعتراض کیے کہ خطہ اجتیادی معذلہ گستاخی اور توہین ہے اور انہوں نے کہا کہ خطہ اجتیادی گستاخی توہین نہیں ہے بلکہ موجبع عجر و ثواب ہے اس پر ان کا چیلنج ہے ان رفضیوں یا تفضیلیوں کو اگر تو تو خود اپنے ذات کے لحاظ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو اپنا عقیدہ اپنا نظریہ واضح کر کہ تیرا عقیدہ اور تیرا نظریہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد اپنا ٹوپک واضح کر کس موضوع پر تو مناظرہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اگر تو کہتا ہے کہ میں بھی سننی ہوں اور جن سے تو مناظرہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی الحمدللہ آل سنت و جماعت کے مسلمات و معتقدات اور نظریات اور عقائد پر پابند ہیں پھر کس طرح لوگوں کے لیے یہ واضح ہوگا کیونکہ خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ احقاق حق کے لیے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن احقاق حق کے ساتھ ابتال باطل بھی ہوتا ہے یعنی فریق مخالف کو حق کی دعوت دینا اور اس کے باطل نظریہ کو ثابت کرنا تاکہ عوام اس کے باطل نظریہ سے اور اس کے شر سے بچ سکے لہٰذا اپنا موقع واضح کر اپنا نظریہ اپنا عقیدہ واضح کر اور اس کے بعد جس ٹوپک پر تو مناظر کرنا چاہتا ہے ایک ویڈیو کی صورت میں وہ اپنا پیغام ریکارڈ کر کے تُو آنئر کر دے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو تُو نے ڈیٹ دی ہے نو دس تاریخ کی اس پر ہم الحمدللہ تمہیں ویلکم کہیں گے اور تمہاری مہمان نوازی کریں گے میزبانی کریں گے تعام کے ساتھ بھی اور کلام کے ساتھ بھی انشاءاللہ بڑے خوبصورت محول میں ہی ہماری باتشیت ہوگی دلیل کے ساتھ باتشیت ہوگی کردار کشی گالم گلوچ کا بزار نہیں ہوگا الحمدللہ علم میں پخت کی پائی سرکار مدینہ کی عطا سے ہے سوائے فکر نورانی کے ہمیں دمک جانا نہیں آتا اللہ تبارک و تعالی جل جلال ہو کی برگہ اکتس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں احقاق حق اور ابتال باطل کے لیے تمام تر کوششیں کابشے کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے وما توفیقی